موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستو حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت و بہت شکریہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور یہ آپ لوگوں کا پیار ہے کہ ہمارا چینل اللہ کے فضل سے دن بزن دن بزن بہتر سے بہتر روک اختیار کرتا جا رہا ہے یہ ہمارے اللہ کی رحمت اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ ہمارا چینل بہت اچھا چل رہا ہے پیارے دوستو آج کا جو ٹاپک ہے ٹاپک ہے زندگی کی لکیر ایک ہاتھ میں ٹوٹ جانا یا دونوں ہاتھ میں ٹوٹا ہوا ہونا بہت سی ہماری بہنوں بہت سی بچیوں نے کال کر کے بتایا جی ہمارے ہاتھ میں زندگی کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم نے جب کسی پامس سے رابطہ کیا دونوں نے بتایا کہ جی آپ مر جائیں گی تو میں اس وقت سے بہت پریشان ہوں تو دیکھیں پیارے دوستو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے زندگی موت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں نہ ہی کسی بندے کی اس میں کوئی پاور ہے کہ آپ کی موت کو وہ ٹال سکے اور یہ اس طرح کی باتیں کر دیں کہ زندگی کے لکیر ٹوٹی ہے تو تم مر جاؤ گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ جو پامسٹ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے پامسٹ ہوتے ہیں جو سیکھے ہوتے ہیں یا وہ تھوڑے ماہر ہوتے ہیں آپ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اتنے ماہر بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ہم تو سیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک سیکھتے رہیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو فٹ پاتوں پہ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں وہ توتا ہوتا بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ دیکھنے کے لئے بھی ایک بوٹ لگا کے رکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح کے لوگ اگر اس طرح کی بات کریں تو تو مانی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ اس علم سے واقف ہیں یا اس علم کو جانتے ہیں وہ اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے تو پیارے دوستو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے میں سب سے پہلے وہ لکیریں بنا کر آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آجائے کہ زندگی کی لکیر کون سی ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یہ زندگی کی لکیر ہے آپ کے ہاتھ میں اور یہ یعنی بیچ میں ٹوٹی ہوئی ہے یہ زندگی کی لکیر ہے اور یہ بیچ میں ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر اسی طرح کی لکیر اگر آپ کے ہاتھ میں خدا نخستہ آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ رہی ہے تو اس کا ہمارے مذہب میں حل بھی موجود ہے حل پتہ کیا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آجائے بڑی سے بڑی پریشانی آجائے تو صدقہ دیں صدقہ رد البلا ہے اس کو ٹال دیتا ہے بہرحال اب اسی ٹوپک پہ ہم بات کریں گے زندگی کی لکیر اگر ایک ہاتھ میں اس طرح سے ٹوٹ رہی ہے جو میں نے بنائی ہے اگر اس طرح سے ٹوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے یا کوئی بہت بڑی بیماری لگنے کا اندیشہ ہے یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یا کوئی بہت بڑی بیماری لگ سکتی ہے لیکن اس کا حل کیا ہے وہ صدقہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس کا حل کر سکتے ہیں اور دوسرا کچھ لوگ جنہیں معمولی سی ایک بال برابر بیماری ہوتی ہے اس کو وہ پہاڑ سے بھی زیادہ اونچا بنا دیتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے عادت میں لکیر اس طرح سے ٹوٹی ہوئی ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لئے صدقے والا رستہ موجود ہے صدقہ کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کو اپنوں پر تاری نہ کریں جیسے اپنوں پر تاری کر لیا کہو ہو ہو مجھے یہ ہو گیا تو پھر تو ہو گا تو یہ سوچو ہی نہیں توقع اللہ پر زندگی گزارتے رہو جس طرح گزار رہے ہو اور اگر دونوں ہاتھوں میں یہ لکیر اسی طرح سے ٹوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی واقعہ یا کوئی سانہہ ہونا جس سے زندگی کو خطرہ لائک ہو سکتا ہے خطرہ لائک ہو سکتا ہے جنہیں آنے والے وقت میں کسی خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے تو اس کا یہ حل ہے اور اگر ایک ہاتھ میں ہے ایک ہاتھ میں ہے تو کوئی بڑی بیماری یا کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اگر دوسرے ہاتھ میں ہے تو حادثہ بڑا ہو سکتا ہے اور زندگی کو خطرہ لائک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے پیارے دوستو ہمارے چینل کو لائک کرتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں اور ان لکیروں کو سمجھیں جب تک آپ لکیروں کو سمجھیں گے نہیں کمرس نہ کریں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام اور ہمارا ٹاپک آپ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ نازیہ فاطمہ نے سوال کے ملکان سے یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے نازیہ فاطمہ سہوا آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے قسمت کے لکیر کافی لمبی اور بہت زیادہ اچھی لکیر ہے اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی بہت نمائع اور شوخ ہے ایسے لوگوں کی قسمت اچھی ہوتی اور بہت دولت آتی ہے شاہینہ آمیر نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ مالی حالات بہت خراب ہیں یہ بتائیں کہ کب اچھے ہوں گے اور کوئی وظیفہ دے دیں یا کوئی پڑھائی یا صدقے کے بارے میں بتا دیں شاہینہ بیٹا ہم نے وظیفہ تو پہلے دے چکا ہوں دولت کی بارش جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم یہ سب وظیفہ دے چکے ہیں بارال آپ کوشش یہ کریں کہ چار مختلف رنگوں کی دالیں لے کر وظل سے آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے ورنہ آپ کی قسمت کوئی چلتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر چلتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے آپ کے ساتھ یہ سلسلہ ہے انشاءاللہ آپ صدقہ دیں گی تو بہت بہتر ہو جائے گا روبینہ شاہین نے سوال کیا راولپنڈی سے یہ بتائیں کہ میرے اچھے وقت کا کب آغاز ہوگا روبینہ شاہین صاحبہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی جو لکیر ہے موجودہ وقت میں وہ انتہائی کمزور لکیر ہیں اس کا مطلب ہے کہ بڑی میند اور بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہوں گے سیما نے سوال کے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں سفر ہے یا نہیں سیما صاحبہ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیر موجود ہے اور سفر آپ کو دو ہزار اکیس اور بائیس میں آنے کے چانس بن سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ سوال صرف ایک کیا کریں کیونکہ ہم اس پرگرام میں صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں رابیہ جدون نے سوال کیا ہے ایپٹا باز سے کہ شادی ارینج میریج ہوگی یا لب میریج ہوگی رابیہ جدون سہبہ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کے شادی لب میریج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور آپ کے زندگی بڑی اچھی گزرے گی بشرا نے سوال کیا ہے باولپور سے کہ قسمت میں اولاد کتنی ہیں اور قسمت کیسی ہے آپ کے ہاتھ میں اولاد کے تو کوئی خاص لکیریں نظر نہیں آ رہی برحال آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہے میں نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی فرح سہبہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے مطابق آپ کے شادی دوہزر انیس میں ہونی چاہیے تھی یہ رکی ہوئی ہے یا آپ بہتر جانتی ہیں یا اللہ برحال جو نہ شادی یہ آپ کی دوہزر انیس میں ہو جانی چاہیے تھی نہیں تو ابھی شادی کر لیں دوہزر اکیس آپ کے لئے لاست ہے اس کے بعد پھر بہت مشکل ہو جائے گی لبنہ نے سوال کیا ہے مظفر آباد سے یہ بتائیں کہ میری قسمت نے کوئی بیرونی مالک کا سفر ہے یا نہیں لبنہ سہبہ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں برحال سفر جو ہے دوہزر بائیس میں آنے کے چانس ہیں رابیہ قسمی نے سوال کی عیدر آباد سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایک اچھی چیز بتائیں اچھی چیز تو آپ کے ہاتھ میں مجھے بہت کم نظر آتی ہے آپ کے ہاتھ میں جتنی لکیریں ہیں اس کے حساب سے پیدر پی پریشانیوں کی لکیریں نظر آ رہی ہیں شگفتہ نے سوال کی انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ پیسہ کب آئے گا شگفتہ سہبہ شروع کہا جنہیں سمجھو کہ پچیس اور تیس سال کا جو عرصہ ہے وہ آپ کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت اندہ ہے موجودہ وقت تھوڑا پریشانی کا ہے لیکن دو ہزار بیس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھی آپ کی پریشانیوں والا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اچھے وقت کا آغاز ہوگا آشہ نے سوال کیا لاہور سے شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی آشہ سہبہ آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اور آپ کی شادی کامیاب ہوگی اور زندگی اچھی گزرے گی ازگر علی صاحب نے سوال کیا چنیور سے شادی کب ہوگی ارینج میریج ہوگی یا لیو میریج ہوگی پیارے دوست آپ کے آت میں شادی کی دو لکیریں ہیں آپ کی قسمت میں دو شادی اور ایک شادی ہو سکتا ہے کہ دوہزر اکیس کے لاسٹ میں ہو عرم مرزا نے سوال کی اترہ کھنڈ سے کہ میری شادی میری منگنی پسند کے لڑکے کے ساتھ ہوگی جس کو میں پسند کرتی تھی اس کے ساتھ میری منگنی ہوگی ہے یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی اور کیسے رہے گی آپ کے ہاتھ میں جو شادی کے لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی لکیر ہے اور آنے والی زندگی آپ کی بہت زیادہ اچھی ہوگی اور ازدواجی زندگی بھی بہت بہتر گزرے گی کیا کشانے سوال کیا اتر پردیش سے کہ میری منگنی پسند کی لڑکے کے ساتھ ہوگی یعنی جس سے میں محبت کرتی ہوں اس سے منگنی ہوگی یہ بتائیں کہ شادی کیسے رہے گی آپ کی شادی اللہ کے فضل سے بہت اچھی رہے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر کے بعد کامیابی کی لکیر بڑی شوخ اور گہری ہے ایسے لوگ بڑی آئیڈیال زندگی گزارتے ہیں انہم نے سوال کی ملتان سے کہ میں اپنے ابو کیلئے گھر لینا چاہتی ہوں کیا میں لے پاؤں گی یا نہیں آپ کی نیت اور آپ کی سوچ اچھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اور انشاءاللہ آنے والا دوہزر بائیس جو ہے اس میں گھر بھی بن جائے گا صدرہ نے سوال کیا واکنٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی صدر صدرہ آپ کی جو شادی ہے خالد صاحب نے سوال کیا کشمیر سے کہ میری شادی کب ہوگی اور پسند کی ہوگی کہ نہیں خالد صاحب آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی شادی شدہ کسی عورت سے ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی سارہ نے سوال کے دوبیس سے کہ دولت کب ملے گی اور پریشانیاں کب ختم ہوگی سارہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا اور آپ بہت کامیاب ہوں گی اور بے حساب دولت آئے گی کلسم بی بی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی کلسم صاحبہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں اس کے مطابق تو آپ کی شادی دوہزر اٹھارہ دوہزر سترہ دوہزر اٹھارہ میں ہو جانی چاہیے تھی اگر رکاوٹ ہے تو آپ کے گھر والوں کی طرف سے یا آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی معاملہ رکاوٹ ہوتا ہو باقی شادی کی لکیر میں کوئی رکاوٹ نہیں سترہ اٹھارہ سے شادی ہو جانی چاہیے تھی یاسمین شیخ صاحبہ نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ میں نے ایک غیر مسلم پامسٹ کو ہاتھ دکھایا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تم ترہ ترہ کی بیماریوں کی شکار ہو جاؤ گی اور بستر پہ پڑ جاؤ گی تو آپ بتائیں کیا میرے ہاتھ میں ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے دیکھیں آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز تو نظر نہیں آتی اور برحال جس نے آپ کو اس طرح سے کہا ہے جس پامسٹ نے کہا ہے تو میں تو یقین سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ پامسٹ بھی نہیں ہوگا کیونکہ پامسٹ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے وہ اگر اس طرح کی چیز بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا سلوشن اس کا حل بھی بتاتے ہیں کہ آپ یوں کریں یوں کریں یوں کریں ٹھیک ہے نا آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی اندہ ہاتھ ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے آپ کے ہاتھ میں سپورٹنگ لین جسے ہم مدد والی لکیر بھی کہتے ہیں اور دعا والی لکیر بھی کہتے ہیں آپ کی بیگ پر دعا کے لکیر بڑی مضبوط ہے ہر کام میں کوشش کریں تو اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتے ہیں اور صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کا وہم نہ کریں زیبہ سعید نے سوال کے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری شادی پسند کی ہوگی یا ارینج میریج ہوگی زیبہ سعید آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی ارینج میریج ہوگی اور آپ کی شادی بہت کامیاب رہے گی اور زندگی خوشیوں میں گزرے گی اور یہ بتائیں حالات کب اچھے ہوں گے اور کب میں اپنا گھر لے سکوں گی آمنہ سہوا آپ کا اللہ کے فضل سے ہاتھ بہت اچھا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی جو لکیر ہے بڑی شوخ اور گہری ہے اور قسمت کی لکیر بھی آپ کی اچھی ہے انشاءاللہ گھر بھی لیں گے اور کامیاب گئے ہوں گے اور دل کے لکیر آخر میں دو تین شاخوں میں تقسیم ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیدات بننے کے چانس بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں اگرے پروگرام میں اللہ حافظ